بہت ہی کمال کی اور مفید ٹوٹکے ان ٹوٹکوں کو آخری تک ضرور سنیے گا عورت کو پانی میں چمبیلی کا پھول گھول کر پلا دیجئے عورت کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کریں ناشتے میں چوکلیٹ کیک کھانے سے آپ کا وزن کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے روزانہ انار کا جوس پینا دل کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر ورزش کرنے سے پہلے ایک مالٹا کھا لیا جائے تو یہ آپ کے پٹھوں کو سوزش سے بچاتا ہے پڑھائی کے دوران چوکلیٹ کھانے سے دماغ کو نئی معلومات آسانی سے برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ہونٹوں کا پکنا، خوشکی مسائل ہونا، سیاہی مائل ہونا جسم کی سوستی، کہلی اور ڈھیلے پن آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا، سر کا چکرانا ان سب کو دور کرنے کیلئے ناف میں تیل لگائیے نیم کینسر کو مارتا ہے، خارش کو ختم کرتا ہے کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوتی کھانے میں حالدی، ادرک، کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں خون کی کمی کے شکار افراد کو موں پلی کا کسرت سے استعمال کرنا چاہیے بے اولاد، مرد، حضرات، ایک بار ضرور آزمائیں بارہ عدد سفید پیاز کا پانی نکال کر ہم وزن شہد میں پکا لیں جب پیاز کا پانی خوشک ہو جائے تو تھنڈا کر کے روزانہ ایک چمچ استعمال کریں مردانہ کمزوری اور جرہ سین کی کمی کو پورا کرتا ہے صرف بے اولاد، مرد، حضرات استعمال کریں اناناس کی پھانکیں بدحضمی میں فائدہ پہنچاتی ہیں حالدی میں شہد ڈال کر کھانے سے کیا ہوتا ہے آدھا چمچ حالدی میں ایک چمچ شہد کو مکس کر کے گرم پانی سے پھانک لیں سردی میں نزلہ، زکام، گلہ خراب، خانسی، جوڑوں کے درد بچوں کا سینہ جکڑ جانا، بلغم پک جانا ان سب کے لیے مفید ہیں اگر برطن دھونے کی وجہ سے آپ کی ہاتھ پھڑ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوٹھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں صبح اٹھ کر دھونے ہاتھ نرم ہو جائیں گے اکثر خواتین کپڑے دھوتے وقت بہت سارا سرف ڈال دیتی ہیں تاکہ کپڑے زیادہ سفید ہو جائیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح طرح سے دھول نہیں پاتے اور اس میں سرف رہ جاتا ہے اس وجہ سے جب بھی کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے پیشاپ کا انفیکشن اور جلد کا کینسر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز پکاتے وقت اس میں تمام چیزیں دائیں ہاتھ سے ڈالی جائیں تو وہ بہت ہی لذیذ پیار ہوتی ہے اگر آپ کو پاؤں یا جسم کی کسی اور حصے پر چوٹ لگ جاتی ہے اور آپ کو نہانے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس میں پانی نہ چلا جائے تو یہ ٹوٹ کا آزمائیں چوٹ والی سطح پر سرسوں کا تیل لگا لیں اور اس کے بعد بے فکر ہو کر نہائیے چوٹ پہ پانی ملکل نہیں پڑے گا اگر آدمی ایک جگہ پر زیادہ دی تک بیٹھا رہے تو پھر اسے محلک بیماریوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے زیادہ چلنے سے بیماری قریب نہیں آتی رات کو تکیا کے بغیر سویا کریں زندگی بھر سر کا درد نہیں ہوگا تاہیات اپنی جوانی اور طاقت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سات چنے کے دانے پانی میں بھگو کر صبح نہار مو کھا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں صرف آدھا کلو بادام اگانے میں سات ہزار چھ سو لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے چینک روکنے سے ہمارے جسم کی باقی حصے شدید متاثر ہو سکتے ہیں جیسے گلے کا پھٹنا کان خراب ہو جانا اور دماغی اصاب کو بھی شدید متاثر کرتا ہے چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہیں اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے اپینڈکس کیا ہے اپینڈکس ایک ایکسٹرا آنٹ ہے جو امومن تو بند ہوتی ہے مگر کبھی کبھی اس میں کھانا جمع ہو کر سخت ہو جاتا ہے تب اگر اس کو نکالا نہ جائے تو یہ پھٹ سکتی ہے جسے موت واقع ہو سکتی ہے یہ پیٹ میں سیدھی طرف ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے سیدھی ٹانگ کھڑی کر کے اور اُلٹی ٹانگ کو لٹکا کر کھانا سنتِ نووی سے ثابت ہے کہ اس طرح اپینڈکس دب جاتی ہے اور اس میں کوئی ذرہ نہیں جاتا اور اس طرح کبھی اپینڈکس کا درد نہیں ہوتا سنتِ نووی کو اپنا یہ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراں ٹالکم پاوڈر چھڑک دے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا دوا کھانے کے فوراں بعد لیکنے سے پرہیز کریں آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح صویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رگڑے اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیڑیے کسی شخص کے مرنے کے بعد دماغ تقریباً سات مہینوں تک کام کرتا ہے جہاں اسے اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات یاد آتے ہیں سونا اصلی ہے یا نکلی اس کا پتہ سرکے سے بھی لگا سکتے ہیں سونے پر چند کترے سرکے کے گرائیں اگر سونے کا رنگ بدلنے لگے تو سمجھ جائے کہ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ اصل سونے پر سرکہ اثر نہیں کرتا بلی کا پیش آپ بلیک لائٹ کے نیچے چمکتا ہے مچھلی کا تیل آپ کا وزن بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے انسان ایک دن میں تئیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے دانتوں سے کیڑا ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے پتے پانے میں ڈال کر اُبار لیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے کریں آپ کی خانسی سے نکلنے والے جراسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں انڈے میں وائٹامین سی کے علاوہ باقی تمام وائٹامین موجود ہوتے ہیں اگر آپ سگرٹ نوشی کی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی نوک سے نمک کو چاٹ لیں چنے کے دال کے پانی سے تین دن تک مون دھوئے چہرے کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفیت ہو جائے گی گائن کے دودھ میں تین کجور کے دانے ڈال کر پیئے روز ایک ایچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا کہتے ہیں کہ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جس پر پانی ڈالو تو بے بہا دولت آنا شروع ہو جاتی ہے ایسا لا جواب ٹوٹکا جو تمام بیوٹی کریمز کی چھٹی کروا دے روکنے ناریل، روکنے بادام، دونوں ہموزن اور ایک وائٹامین ایک کا کیپسول ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام بیوٹی کریمز چھوٹ جاتی ہیں خواب میں رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے اور جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے خواب میں شادی کرنا شادی کرنا پریشانیوں کے خاتمہ کی بھی علامت ہے بانچپن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر، جارہ بار، دروت شریف اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ یا بارئ المصورو پڑھے کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانچپن ختم ہو جائے گا ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تقالیس سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار موس سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے